اوہم نمس شدی پہا اوہم نمس شدی پہا اجنسا پرمو دھرم کی آچار گروہ سری کند کند بھگمان کی آچار گروہ سری دیان سگر منی مہراج کی جہاں پر سو سو پشو گاہ یادک جس کی چھاؤں میں پیڑ جاتے ہیں ایسے بڑے بڑے پیڑ بھرکشی جو چھایا پردان کرتے ہیں وہ چھایا کہاں سے آئے بھرکشی چھے تو سب کو دکھ رہی بھرکشی میں چھایا کیوں آگئی تو آچار گروہ جاتے ہیں اس کا ورد صبحاو ہے صبحاو کی اوہ دستی پاتھ کرنے سے یہاں ہماری دستی میں بات آ جاتی ہے اس پکار بھرکشی اور اس کی چھایا اور اتنے سارے سارے پشو اس کے یہاں چرن پا کر کے بیٹھے ہیں اور ادھر سے لو بھی چلتی ہے وہ بھی تھنڈی ہو جاتے ہیں لو بھی چلتی ہے تو بھی وہ تھنڈی ہو جاتے ہیں تو اس کا یہ کیا سبھاو ہے یہ بھی سبھاو ہے اس کا تھوڑ اچھا ہے آپ لوگ جو ہے کیا کیا راج دن چلاتے رہتے ہیں اور کئی بھکتیوں کی سنا پہنے یہ بتاؤ آپ لوگ جو چلاتے ہیں اور اس میں سے آپ کو پانی نہیں وہ ایک ہی ماترکارن نہیں اس بھون میں پورا کا پورا تو وہ ہوا بھری ہے نا وہ بلکل لو ہی ہے دو اور تھنڈ نہیں اس میں ہوا تو تھنڈک تب بنے جب وہ کس کے لیے ہوا چلے باہر سے اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی تب کی اور اس کے ساتھ گڑ گڑاٹ ہوئے پھر بعد میں دھوہ دار تو وہاں اس کولر میں تو اور کچھ نہیں ہے اور وہ کولر کے سامنے آپ بل ہی بیٹھ جاؤ آپ کولتے رہیں گے کبھی بھی آپ کو تھنڈک ملے جی نہیں اس تیڑ کا سامن آسمان میں نہیں آسمان کو وہ نہیں چھوڑا لیکن وہ دھرتی کو بھولتا نہیں اس کا شیطان جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کی جڑ سے ہے اور جڑ کہاں تک ہے وہ دھرتی کی بھی تر بہت دور تک ہے یہاں جب جات ہوتا ہے تو ایسے کونسے وہ شکتی تھی جو اس میں یہاں اگ گیا یہ بیڑ لگایا گیا ہے کیا اپنے آپ اگ گیا تو بیڑ اگ گیا ہے بیڑ کسے سے اگ گیا بیڑ سے اگ گیا ہے تو بیڑ کم سے کم بھی اب یہ سو بھائے سو میں بھی جب زیادہ بڑھ رہا ہے تو بیڑ بھی ایتنا ہی بڑا ہوگا سبحاؤ کے لیے ماترہ نہیں دیکھی جاتی ہے وہ بہت چوٹا ہو کر کے بھی کس کس کی دانہ کس کس کی دانہ تو آپ لوگوں نے دیکھا تو ہوگا بہت بارک رہتا بچے بہت رونے لگ جاتے ہیں تو کس کس کی دانہ اسے موں میں چکا دیتے ہیں تو ایتنا چھوٹا رہ دانہ ہے اور اس میں سے ایتنا بڑا مشال وٹ برکش کیسا آ گیا یہ اس کا صفحہ آپ کے پاس چھوٹی شیئے آنکھ ہے اور سامنے بہت بڑا پیڑ بھی دیکھ رہا ہے اور مکان بھی دیکھ رہے ہیں بھون بھی دیکھ رہے ہیں اور پہاڑ بھی دیکھ رہا ہے اور آپ کی آنکھ کتنی بہت چھوٹی شیئے ہیں کینٹو یہ سب دیکھنے کا سبھاو آپ کا ہے آپ ان سارے وستوں کے بارے میں تو وچھلت ہو جاتے ہیں وسمت ہو جاتے ہیں اس کی مانگ کرنے لگ جاتے ہیں کینٹو جس جان کے مادم سے آتما سب کو دیکھ کر کے کہ میرا سبھاو دیکھنا اور جاننا ہے ان کو پکڑنا نہیں پکڑنے سے سک نہیں ملتا کینٹو جان کے مادم سے جو پکڑتے ہیں اس کی دوارہ ہمیں سب کچھ مل چاہتا ہے کند کند کسی سے پرہاویت نہیں ہوتے کینٹو پرہاویت ہوتے ہیں جس سے دکھ اپنی آپ شمیت ہو جاتا ہے جس کے سامنے اور سکھ کا سواد آنے لگ جاتا ہے کتنے بھی آپ پریاست پرشارت کرو مہر ہی مستو میں سے شک اور شانٹی دی ملی ہے تو ہمیں بطا دینا تاکہ آپ کے ہم کچھ شیوہ کریں جیسے آپ نے ان سب کے شیوہ کر کے انہوں نے مستو کو لی ہے آپ کو شانٹی ملی ہے تو کئی لوگوں کی یہ دھارنا بن جاتی ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ سکھ اور شانٹی میں رہتے ہیں ان کے سا ہم کچھ پکچمپی کریں صحیح بٹاؤ مہاراج جی کے پیر دبانے سے کیا آپ من میں آپ مانگ کرتے ہیں بٹاؤ کسی کو مت بتا پھر من تو جانتا ہے ان کے پاس جانے سے یہ ملتا ہے ان کے پاس جانے سے یہ ملتا ہے سنا ہے ان کے پاس جا کر کے کچھ ملتاک مہین پر مکے تھے وہ تو کیا مالو مال مالا مال اور ایک جگتی مالا کی اوپر مالا مالا کی اوپر مالا مالا کی اوپر مالا پھر رہا ہے اس کو جا کر کے پوچھا پوچھو مٹ اب تو مالو مالا مالا اب جب وہ مالو مال ہو جاتا ہے تو اس کو جب جوڑ لوگ آ کر کے مارنے لگ جاتے ہیں مالو مال مالو مال اب رونی لگ جاتا ہے ان کی چھوہ کرنے سے کچھ ملتی نہیں ملی ہوئی اور چلی جاتی ہے اور مار پڑتی ہے وہ مار کس سے پڑی ہے یہ یاد نہیں ہے دام بنا اچھے آپ بارہ باؤنے باتیں ہیں یہ بھی مرت رہتے ہیں آپ کون سے بارہ دینی دیا دام بنا نردھن دتھی ترشنا وش دھنوان ترشنا وش دھنوان کوئی وہ چڑھا رہا کوئی وہ چڑھا رہا وہ چڑھا رہا اس نے چڑھا رہا ہے کہ ہمارے گھر میں بھی ایسے ہی چڑھ جائے کونے میں تو اس کے لئے چڑھا رہے ہیں تو دیکھ لینا یہ تو چلے جائیں گے نیا کچھ ملنے والا ہاں اس لئے یہ بارہ بھاؤنوں کا ایک بار بھی دن بھی چنتن کرتے ہیں چاہے مراتھی میں کرو چاہے ہندی میں کرو چاہے پرکرط میں کرو چاہے سمسکرط میں کرو کسی بھی بہشاں میں کرو دھن نہیں جس کے پاس وہ بکھی رہتا ہے کیلٹو ترشنا کی کارن اور ملے اور ملے اور ملے اور ملے 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 اس کا کوئی انت نہیں ہے ترشنا کی کارن بڑے بڑے ساوکار سویٹ ساوکار بتاتے نہیں وہ ان کے کشت کو ہاں گھون سکسنسار میں سب جگ دیکھو چھاں کیا چھنہ لے کر کیا آپ نے چھانہ آیا مرات کتنے چھنہ ٹوٹ گئے پھوٹ پھٹ گئے ابھی بھی وہاں نہیں ملتا چھنہ بھی چھوٹ گئے اور وہ نہیں ملا کب ان ملے گا اور یہ جہاں رکھنا جب ان ملے گا اس سمیں آپ اس کو ہاتھ بھی لگانا نہیں چاہیں گے یہ بھی ہے ہاں پھر تو مانگنا گڑ بڑ ہو گیا ہے اس میں شانتی ہو تو لے تو دھوپ میں ابھی کوئی بیٹھنا چاہیں تو نہیں بیٹھ جاتا کیونکہ دھوپ سے گھر بھی لگ جاتی ہے اب جب سیت لہر چالتی ہے اس سمجھ بھئی دھوپ تو آئی نہیں لی دھوپ نکل آئے سمجھ جا کر دھوپ میں بیٹھ جاتے ہیں یا یہ کیوں ویپریٹ کیوں ویپریٹ نہیں دام کی ابحام میں نہیں دام کو ملے تھے دام اور اس کو چھوڑ کر کے دھوپ دھوپ گھام کے بھور آگ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہیں کشی کو بھلا نہیں رہے تھوڑے سے بھوت ہمارے لیے پانی پھلاو تاکہ اور میں دھیان لگا سکو ایک بات پی لیتے ہیں اور چلچناٹی دھوپ پہاڑ کے اوپر اور یزی مالو شدہ تپی ہے اس کی اوپر پیٹ کر کے کھا تفشہ ہے اس سے کیا کرتے ہیں بھیٹ جا کر کے جو کرم بندے ہیں تفصان نرز را چھ یہ سوٹ تپ کرتے ہوئے دکھا گیا ہے ایشی تپ کو کر کے وہ شانٹی کا انوہو کرتے ہیں اور تپ کی نام سننی سے ہی آپ شانٹی کا نام لیتے ہیں بھائی یہ تو ہمارے وش کی بات نہیں کوئی بات نہیں ہم کی وش کی بات نہیں اس لئے راش سے اس کا چھوٹ ایسا نہیں اس تپ میں تو وہا سنجھانت کرم کی نجرہ کرنے کی شمط بند دیمان وہی سہ سہ ہم اس کو یاد کر کے ہی یہاں سوچ رہے ہیں کہ وہ دن کف آئے گا جب میں بھی ایسا ہی تب دھارت کروں گا اس پرکار آپ لوگ جب چھوٹے ہوں تھے اس سمیں جو چکی چلاتے اس سمیں گیت گاٹی تھے ماں گیت گاٹی تو کیسے یہ بھی ایسا ہی سکمال بنے بھلی شریر اوپر سے سکمال ہے لیکن بھی تر سے وجر کا ان کی پانچ کبچ ہے اور آٹھ دن تک شالی نے اپنے بچوں کے ساتھ ان کے انگوٹ سے لے کر گے نابی جب تک نہیں آئی تب تک تو کھڑے رہیں اور نابی میں سے آنٹھوں کو بھی اس نے جب باہر نکالا یہ چیز دیں سروان شدی چلے گئے یہ گاڑی اور کسی کو ملتی نہیں کتنے بھی آپ ٹکٹ کھڑی دلو اسی کو ملے گئے اس پرکار جو تب کرے گا آپ لوگ اپنے بچوں کو شکھا رہے ہو پڑھا رہے ہو کچھ دام منا نردھن بکی یا کڑی بھی کم سے کم ان کو پڑھا کرو اور اسی پرکار ان کو ویڈیا دیا کرو یہ مال آتا ہے اور چلا جاتا ہے اس کی پیچھ زیادہ نہیں لگنا یہ ان لوگوں کے پیچھے لگتی ہے ہاں اور تم اس کے پیچھے لگ رہے کچھ ملنے والا نہیں چاہیے نہیں ہماری جتنی بھی سمسکار سوا ہوتے ہیں وہ اسی شانی کی پرٹیکش کرتے ہیں جب لڑکا دکان سمال نا والا ہو گیا بیٹا یہ ابھی جب تو آپ چابی دے نہیں رہے تھے اور آج دے رہے ہیں مجھے 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 نہیں چاہیے کیا آپ نے کیوں چابی چھوڑ دی یہ بتا رہا بیٹا سمسار میں چابی میں کچھ ہی نہیں پھر تارہ میں کیا آج دک چابی تو یہ پر رکھتا ہے پیٹا ایسا ہی ہے تم کو یہ یاد آگیا یاد ہے مجھے بہت خوشی کی بات ہے لیکن کچھ دل لیکھ لو پھر اس کے ورانت تم بھی وہاں وصور آج آج منع کرنے والا کوئی بھی میری ہے ایسے ہی پرمپرہ چلنی چاہیے ہم اتھیاس پڑھتے ہیں تو جھیلیوں کا یوہار اسی پرکار چلتا تھا ابھی سمجھ ہو گیا ہے اس لئے زیادہ تو نہیں کہنا چاہتا ہوں اتنا ہی پریابت ہے گرمی کے دنے میں آپ نے بڑا سا آس کیا اور بیٹھے اور سب کی بات سنی اور اپنی کمی کی بات بھی سنی اور راجہ رانہ چھترپتی اس کو بھی اپنی یار کیا چکر چکرورتی کہاں گئے کورو پانڈو کہاں گئے یہ سارے سر اپنی آپ رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ہم دی اسی کے پیچھے لگے تب کیا پتا جہاں پر منزل بنتا ہوشی کو آپ لوگ تپستہ لی گئے جہاں پہاڑ ہے وہاں پر پکا ہے اس تلہٹی میں اس پہاڑ کے گھون وروں میں اس میں جا کر بیٹھ کر تپستہ کی جاتی ہے اور اس پر تب کی معلوم سکھ کرموں کا اکشہ کیا جاتا آپ لوگ اپنے بچوں کو یہ جو سکھ شا کہیں بھی کسی بھی ودیانے میں نہیں دی جاتی ہے پہلے دی جاتی تھی لیکن آج نہیں دی جاتی ہے یہ بہت اچھا ہے یہ ہاں پر ودیانے کھلا بتاتے اور سسم ککشہ سے لے کہ باروی ککشہ تک ذہن ذہن تروں کے لئے یہاں پر سکشہ مفلب کرائے جاتا ہے اور اور بھی ان کے یوگ اپنے پیروں کے اوپر کھڑے ہونے یوگ دھی سکشہ اور کار کرم جس کو بہتے ہیں دھرم کرم دیا جاتا ہے اور وہ بھی اس سے لابانویت ہوتے ہیں یہ تو یہاں پر اس سکتان کا ویچتر عطوہ اس پرکار کے پویتر کار ہو رہا ہے کمانا بھیوانا یہ کچھ نہیں کماتے رہو پھر بھی کمی آٹا ہے کمانا کمی آٹا ہے زیادہ نہیں آٹا تو اسی لیے کیونٹو جو اپنے پیروں پر کھڑے کر دیا یہ ایک بہت بڑا اچھا مطلب سرم کرنے دوسری کے پاس مال دیں گئے یہ ایک بکار سے دینے کی شکشہ دی جا رہی گیا دی نا چاہو دی و ملتا اپنے آنکھ ہی ہے پکا ہے ایک بیج بھی بوتے ہیں موں کے تو ایک ہزار موں اس سے نکل سکتے سکتے کسان ہمیشہ ہمیشہ سنتوش تیسلے رہتا ہے میرے پاس تو وہ ودی ہے ایک موں کو دھت میں ڈالتا ہوں دو تین مینے ہو جاتا ہے ایک ہزار موں مل جاتا ہزار گنا لکشمی پھلتی ہے اسی لیے سنتوش رکھو سنتوش کی پوجہ کرتے ہیں لوگ تو سنتوش نہیں ہے آتما میں ہمیشہ ہمیشہ سنتوش رکھنا چاہیے سنتوش رکھنے سے کئی گنیس کرم سے وہ پھلتا ہے پھلے اسی بھامنہ کے ساتھ سب کا سکھ شانتی کا دن کال نکلے بھامنہ ان کے ساتھ اہی انسا موسیقی موسیقی موسیقی